جی اسلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے وجاد حسول دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں اس چینل پر کچھ ایسی بزنس اپورچنیٹی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں جو آپ کم انویسمنٹ سے سٹارٹ کر سکیں اور اچھے ویئے میں اپنی ایک اچھی ارننگ جنریٹ کر سکیں اس لیے میں آج آگیا ہوں ایک مشینری ویر آہوس میں بہت بڑا ویر آہوس ہے میرے ساتھ ویر آہوس کے کمپنی کے ایٹیٹیف افروز صاحب موجود ہیں ان سے سارا میں ڈسکس کرنے والا ہوں کہ یہ مشینری جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے اس کو لے کر آپ کس طرح سے بزنس کر سکتے ہیں کیا رو مٹیرل ہوگا کیا اس کی فینش پرڈک بنے گی کتنا پروفٹ مارجن آئے گا ساری چیزیں اس ویڈیو میں کلیر کر دیں گے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن آپ سے مس نہ ہو جائے اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کا بقاعدہ سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میرا قویشن آپ سے یہ ہوگا کی بیسیک انٹروڈکشن دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں کہ آپ اپنی کمپنی کے بارے بتا دیں کہ کمپنی آپ کے کب سے اس فیلڈ میں ہے کتنی دیر سے اس فیلڈ میں ہے اور اپنی سک سک سٹوڈی کے بارے بتا دیں اسلام علیکم دیکھیں جی ایسا ہے کہ انڈسٹریل مشینری کی فیلڈ میں ہم راؤنڈ بارڈ کو فورٹی ایرز ہو گئے ہیں فورٹی ایرز سے ہم اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں پاکستان کی نائنٹی پرسنٹ انڈسٹری ہم سے مشینے لے کے اپنی انڈسٹریز چلا رہی ہیں اور کم و بیش کو لاکھوں کے حساب سے لوگ اس فیلڈ میں آ چکے ہیں لوگوں کو جابز مل رہی ہیں یہ ایک اچھا سیٹ اپ ہے اس میں آپ ایک اچھی ارننگ کر رہے ہوتے ہیں ارننگ کے علاوہ آپ پاکستان کی بے شمار آبادی کو اپنے سیٹ اپ پر ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو وہ پروڈکٹس مل رہی ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کی پروڈکٹس ہیں ہمارے پاکستان میں گاڑییں بے شمار موجود ہیں جاپان کی بھی ہیں اس مشین میں ہمیشہ وہ چیز بنے گی جس کے ساتھ آپ پلاسٹک کے ساتھ کوئی اور آئرن پیس یا کوئی اور پیس ایڈ کرنا چاہیں تو وہ ورٹیکل مشین میں بہت ایزی بن جاتی ہے یہ پروڈکٹ ہمارے پاکستان میں بے شمار لگی ہوئی ہے ڈیفرنٹ انڈسٹریز میں موجود ہے اس سے لوگ بہترین روزگار کمارے ہیں نو ڈاؤڈ کہ بڑے کم پیسوں میں بہت اچھا سیٹ اپ ہے اور اس سیٹ اپ کو جو لوگ لگا رہے ہیں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ہی کامیاب اس میں کوئی فلاپ ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ نہیں یہ فیڈ بہت مشکل ہے بہت ایزی فیلڈ ہے اس مشین کو چلانا اس مشین کو رن کرنا بہت زیادہ ڈیفکٹ نہیں ہے میں بڑے ہی ریزنیبل ٹائز کا الیکٹری سیٹی کوارڈ ہوگی اس مشین کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کوئی بھی انڈسٹریل مشین چلانے کے لیے آپ کی پاس انڈسٹریل کنیکشن ہونا ضروری ہے اس مشین پر آپ ہر وہ آٹو پارٹ ہر وہ میڈیکل پارٹ بنا سکتے ہیں جس میں پلاسٹک کے علاوہ کو لوگ ایک پیس بھی ہے اس کی پروڈکشن پر منٹ تین سے چار پی پر منٹ گرامیڈ ڈیپینڈ کرتی ہے اچھے سیکنڈلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جیسے کہ آپ نے مشین کا نام لیا ورٹیکل انجیکشن مولڈنگ مشین اس کو کہتے ہیں تو اس مشین کا پروڈکشن ریٹ سپیسیفک ہمیں بتا دیں اور اس میں جیسے کہ آپ نے گرامیڈ کی بات کی ہے تو اس میں گرامیڈ بتائیں کہ کتنے گرام تک کا پارٹ ہم اس مشین پر منفیکچر کر سکتے ہیں دیکھیں جی اس وقت آپ کے سامنے جو ڈسپلی میں مشین ہے اس میں آپ ایک سو پچاس گرام تک کا پیس بنا سکتے ہیں اس میں پلاسٹک آپ کا ایک سو پچاس گرام ایڈ ہوگا آئرن پیس جو بھی ہے وہ لگے آٹو پارٹس میں بھی یہ کام کرتی ہے اس کے علاوہ میڈیکل ایکوپمنٹس بہت سارے بنتے ہیں اس سے آلائی کے سمجھنے کے پیچکاس ہے ٹیسٹر ہے پلاس ہے جن کے پر لوہے کے ساتھ پلاسٹک کا بھی کور ہوتا ہے اس میں یہ بہت کامیاب مشین ہے ٹھیک ہے سر تو سر نیکس پیشن میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا جیسے کہ آپ نے پرڈکس بتائی ہیں کہ کون کون سی پرڈکس ہم اس پر بنا سکتے ہیں تو مجھے بیسک سا ہیمین کو سمجھنے کے لیے بتا دیں کہ اس میں کون کون سے پلاسٹک روہ میٹریل جو یوز ہوتے ہیں ان کے نام بتا دیں دیکھیں اس میں نارملی پی پی استعمال ہوتا ہے اس وقت ہمارے ملک میں پی پی ایک ایسا میٹریل ہے جو نائنٹی پرسن پرڈکس میں استعمال ہو رہا ہے پی پی کے علاوہ اس میں ای بی ایس بھی یوز ہو جاتا ہے اس میں ادھر پلاسٹک میٹریل بھی یوز ہو جائیں پلاسٹک میٹریل میں کہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا مباشر بھی بھییوز کر لیں مل دنسف دنسان cirkel پروڈکٹ ہماری مارکٹ میں بے شمار سیل ہو رہی ہے سر نیکس ویشن میں راو میٹریل سے لیٹری پوچھنا چاہوں گا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پلاسٹک راو میٹریل کا نہیں بتا ہوتا کہ ان کی کیا کاؤسٹ ہے اور کیا اس کی پراپرٹیز ہیں پولی پروپلین کیا ہے اے بی ایس کیا ہے پھر پولی کاربونیٹ کیا ہے پولی ایتھلین کیا ہے لوگوں کو کلیر نہیں ہوتا تو بیسک سا راف آئیڈیا مجھے دے دیں کہ راو میٹریل کی کاؤسٹ کہاں سے کہاں تک ہو دیکھیں جی اس وقت راو میٹریل کیوں کہ پاکستان کی جو مارکٹ ہے وہ دیو ٹو کرونا بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی بھی ہے اس وجہ سے راو میٹریل کے ریٹ تھوڑا سے اپ ہو چکے ہیں لیکن اس وقت جو میٹریل یوز ہو رہے ہیں اس میں پی پی راؤنڈ بارٹ کو آٹھ سے نوہزار کا بیگ ہے پی پی کے علاوہ اے بی ایس ہے اے بی ایس تقریباً اسی ریٹ سے کوئی ہزار روپے کام میں مل جاتا ہے اے بی ایس کے علاوہ اس میں پولی کاربونیٹ بھی یوز ہوتا ہے میڈیکل ایکوپمنٹ جتنے بھی ہیں ان میں کوئی بھی ویسٹ میٹریل یوز نہیں ہوتا وہ آپ کو میٹریل سارا ہی برینڈ نیو پرچیز کرنا پڑتا ہے آٹو پارٹس میں ویسٹ میٹریل بھی استعمال ہو جاتا ہے ویسٹ میٹریل آپ کی جو بھی میٹریل کی میں رفع آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو کاؤسٹ کا وہ تقریباً اس کے فورٹی پرسنٹ پرائس میں آپ کو مل جاتا ہے آپ کو سکسٹی پرسنٹ وہاں سے سیونگ ہو جاتی ہے روو میٹریل مارکٹ میں ایزی اویلیبل ہے کوئی پرابلم نہیں ہے میٹریل کریٹ ڈے بائی ڈے آپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں کیونکہ میٹریل پاکستان کا نہیں ہے میٹریل ہم لوگ ڈیفرنٹ کنٹریز سے امپورٹ کرتے ہیں روو میٹریل آپ کو پاکستان سے مل جاتا ہے تو سر نیکسٹ میں کیونکہ ہم نے روو میٹریل کی بات کر لی پرڈک کی بات کر لی تو مجھے ایک رف آئیڈیا دوستوں کو یہ کلیر کر دیں کہ رو میٹریل ہم نے بنا لی پرڈک بنا لی اس میں آور ہیڈ جتنے بھی چارجز ہیں ہم انکلوڈ کر لی تو فینش پرڈک بنا گئے اس کو مارکٹ کرتے ہیں تو اس میں کتنا پروفٹ مارجن ہے ہم ڈیلی کی کتنی ارننگ کر سکتے ہیں ہم دے کے منتلی کتنی ارننگ ہو سکتی دیکھیں ارننگ کے ریشو یہ رہے گی کہ پروڈک پر ڈیپینڈ کرے گا آپ کی ارننگ نارملی جو مینیموم ارننگ کے پر پروڈکٹ آ رہی ہے وہ فورٹی سے فورٹی فائی پرشنٹ تک آ رہی ہے لائک آپ نے ہنڈرڈ روپیز کا مٹریل یوز کیا ہے ہنڈرڈ کے مٹریل پر آپ کو وان فورٹی فائی روپیز مارکٹ سے مل جاتا ہے جو میڈیکل اکیپمنٹ میں آپ کو اچھا مارجن مل جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ یوز میٹریل نہیں یوز کرتے آپ برین نیو میٹریل یوز کرتے برین نیو میٹریل میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہنڈر پرشنٹ پروفٹ مار جائے اچھا سر نیکس پریشن میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا لوگ اس بزنس کو کرتے ہیں اس فیلڈ میں آتے ہیں یہ مشین آپ سے بائے کرتے ہیں پرچیس کرتے ہیں اب وہ پرڈک بھی بنا لیتے ہیں اس کو سیلز کیسے کریں گے سیلز کو امپروو کرنے کے لیے کوئی آپ ٹپ دینا چاہیں گے میں اس میں یہی ٹپ دوں گا کہ آپ کی آٹو پارٹس کی مارکٹ پاکستان میں ہر شہر میں موجود ہے آٹو پارٹس کی مارکٹ کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کے پاس میڈیکل اکیپمنٹس بہت زیادہ بن رہے ہیں میڈیکل اکیپمنٹ کی مارکٹ موجود ہے اگر آپ میڈیکل اکیپمنٹ رف جاتے ہیں تو اس میں آپ کو مارجن زیادہ ملتا ہے آٹو پارٹس میں تھوڑا سا مارجن کم ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آٹو پارٹس میڈیکل اکیپمنٹ کی نسبت سیلز زیادہ ہوتی کیونکہ گاڑییں روڈ پر چلتی ہیں پارٹس ڈیمیج ہوتے رہتے ہیں میڈیکل اکیپمنٹ میں تھوڑی سی سیل کم اس لیے ہوتی ہے کہ میڈیکل اکیپمنٹس ڈیمیج بہت کم ہوتے ہیں آٹو میں آپ یوز میں نہیں کر سکتے آٹو میں آپ کو ہمیشہ برینڈ نیو مٹیریل کی طرف جانا پڑا چلیے دوستو ویڈیو کو فائنل آئیز کرنے کی طرف چلتے ہیں میں سر سے پوچھ لیتا ہوں کہ سر اس مشین کی جو آپ کا ایک پرٹیکلور نام بتا دیں کہ اس کا نام کیا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور اس کی کاؤسٹ بتا دیں جی اسے ورٹیکل انجیکشن مولڈنگ مشین کہتے ہیں اس کی کاؤسٹ کے صورتحال یہ ہے کہ یہ 150 گرام تک کی فیلنگ کرے گی 150 گرام تک کی فیلنگ کرنے کے لیے آپ کو اس مشین کی کاؤس آپ کو آٹو پارس کی فیلنگ میں آنا چاہیے کیونکہ آٹو پارس ایسی چیز ہے کہ اس کے پارس روٹین میں سیل ہوتی ہیں یہ بہت اچھی فیلنگ ہے آٹو پارس کی لیکن اس مشین پر آپ آٹو پارٹ کے علاوہ میکینکل آئٹم بہت ساری بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آٹو پارٹ میں آپ یوز میٹریل کر سکتے ہیں ویسٹ کو یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی میٹریل آپ لیں گے مارکٹ سے اس سے صاف سترا کر کے سمال کریں اس کی پرادکٹ پر اچھا مار جانے اچھے سر نیکس ویسن میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ لوگ مشین کو بائے کر لیتے ہیں لیکن اس کو پریٹ کرنا نہیں آتا تو اس کو پریٹ کرنے کے لیے کوئی پرٹیکولر ٹریننگ آپ فرام کرتے ہیں دوستوں کو جی ہم پرٹیکولر ٹریننگ بھی پروائیڈ کر دیتے ہیں لیکن مارکٹ میں ایزی اویلیب ہوتے ہیں اس کے آپریٹرز اتنا زیادہ ڈیفیکرڈ نہیں ہے یہ مشین جو پرسن آپریٹر نہیں رکھنا چاہتا ہم اسے یہاں پر چلا کر اتنا گائیڈنس ضرور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی مشین اپنے سیٹ اپے لے جا کر پاس آنی چلا یہ ٹوٹلی آٹو مشینیں ہیں اس پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پی ایل سی لگاو ہے پی ایل سی آپریٹڈ ہیں اس میں منور صرف اتنا کام ہے کہ آپ کو مشین کے مولڈ سے اپنا پارٹ آج سے اٹھانا پرتا ہے اس میں کوئی ڈراب کرنے کی ایسی جگہ نہیں جو بھی پارٹ آئٹم آپ بنا رہے ہیں وہ آئٹم آپ کو مشین میں سے آٹومیٹک باہر نہیں آئے گی وہ آپ کو آج سے اٹھانے گی سر لاسٹ برڈ دون اندر لیسٹ میرا یہ قیسٹن آپ سے رہے گا کہ اس مشین کو لینے کے لیے لوگ آپ سے کس طرح سے کانٹیک کر رہے ہیں اپنا کانٹیک نمبر شیئر کر دیں اور سپیسیفک آپ کی لوکیشن اگر آپ شیئر کرنا چاہئے اڈرس بغیرہ دیکھیں جی ایسا ہے کہ میں اپنا کانٹیک نمبر بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ کو اپنی لوکیشن بھی بتا دیتا ہوں ہم لوگ لاہور درغہ والا کی طرف بیٹھے ہیں یہاں پر مشینری مارکٹ ہے یہاں پر مین روڈ پر ہمارا ویرہ اس ہے ہمارے پاس یہ مشینری ساری سٹاک میں موجود ہوتی ہے چند ایک سائزز ایسے ہیں جو سٹاک میں موجود نہیں ہوتے وہ آن آرڈر مانگوا دیے جاتے ہیں جس کسی صاحب کو اس مشین کی ریکوائرمنٹ ہو وہ اس سے فون پر رابطہ کر سکتا ہے ہم مکمل گائیڈنس پروائیڈ کریں گے اور یہاں تک آپ کو گائیڈنس پروائیڈ کریں گے کہ اگر آپ کو آپریٹر نہیں رکھنا آپ اسے خود چلانا چاہتے ہیں تو ہم پچیزر کو مکمل گائیڈنس پروائیڈ یہ مشینری وان ایئر کی وارنٹی کے ساتھ ہوتی ہے کوئی بھی اس میں میکنیکل فالٹ ہوتا ہے ہم ویڈن وان ایئر اسے فری آف کارٹ ریپیئر کر کے سر لاسٹ قویشن ویڈیو کو فائنل کرتے ہیں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرے چینل کے حوالے سے وجہات رسول سپیکس کے حوالے سے آپ کے کریمارکس ہوں دوستوں کو سبسکرائب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور ویڈیو کو اپنے بزنسز کو پروموٹ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے جی اس سے پہلے بھی آپ نے ہماری ویڈیوز آن ایئر بھیجی ہیں لوگوں کو ہم سے بے شمار لوگ راتہ کرتے ہیں ویڈن پاکستان نہیں آٹ آف پاکستان بھی ڈیفرن لوگویں ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ہم سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں یہ بہت اچھا سسٹم ہے تو چلی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ کانٹینڈ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی اللہ حافظ پاکستان زندہ باد